دوستو یہ میری ویڈیو ہے درہم سالہ کے پاس جو کانگڑا ائرپورٹ ہے کیونکہ درہم سالہ میں ابھی آر سی بی ورسز پنجاب کنگز کے بیچ میں کھیلا گیا تھا ای پیل کا مقابلہ میں وہاں وہ مقابلہ دیکھنے کے لیے گیا تھا بائی ائر تو کانگڑا ائرپورٹ ہے جو قریب آٹھ سے دس کلومیٹر دور ہے سٹیڈیم سے اور یہ آر سی بی کی ٹیم آ چکی ہے اب آپ سی جانا ہے اب یہ آر سی بی کی ٹیم کو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں آگے فرنٹ سیٹ پر دینے اسکارتک ڈی کے بھئیہ بیٹھے ہوئے ہیں دینے اسکارتک ڈرائیور کے ساتھ اور بہت ہی حسموک اور بہت جبردست پرسنلٹی ہے دینے اسکارتک ہمیشہ سمائل کرتے رہتے ہیں ہستے مسکراتے رہتے ہیں اور بہت انٹرٹیننگ ہے اور یہ دیکھئے سبھی گاڑیاں لگ چکی ہیں یہ کھلاڑی کھڑے ہوئے ہیں میپال لوم رور اور سبھی کھلاڑی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر اور ہم بھی اسی فلائٹ میں جائیں گے جس فلائٹ میں پوری ٹیم جائے گی آپ کو ہم نے پہلے ایک ویڈیو کر کے ڈالا ہے اپنے یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کو بتایا ورات پولی صبح نکل گئے ساڑھے چھے بجے کی فلائٹ تھی اور ابھی ساڑھے سات بجے آئی ہے پوری آر سی بی ٹیم اور قریب سات پہتالیس کی یہاں سے فلائٹ ہے دلی کے لیے پہلے پوری ٹیم دلی جائے گی پھر دلی سے چارٹر فلائٹ میں بینگلور جائے گی کیونکہ اگلا مقابلہ دلی کے ساتھ بینگلور میں کھیلنا ہے آر سی بی کو تو آر سی بی کی ٹیم لگاتار پانچ جیتوں کے بعد بہت ہی خوص ہے سبھی کھلاڑی خوص نظر آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے جتایا یہاں پر اپنی ٹیم کو جیت دلائی اور ایک بہت اچھا سکور ٹو فورٹی ون بنایا یہاں پر اور یہ محمد سراج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں محمد سراج گلین میکسویل سبھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں بہت اچھے کھلاڑی ہیں سبھی آر سی بی کے بس کچھ کھلاڑی پرفرم نہیں کر پائے یہ دیکھیں گلین میکسویل فارو ڈو پلیسز کپتان اور یووہ ٹیلینٹ بھی جس میں رجت پارٹی دار اور یز دیال میپال لوم رور انوز راوت سبھی اچھے کھلاڑی ہیں اور یہ دیکھئے رجت پارٹی دار لگاتار چار ہاف سینچری لگا کر ٹیم کو لگاتار مقابلوں میں آگے نکال دیتے ہیں اس طریقے سے بلے باجی کرتے ہیں سبھی گیند باجوں کو اٹیک کرتے ہیں اور یہ دیکھئے یز دیال ایک سمیہ میں یز دیال کو جب رنکو سنگھ نے پانچ چھکے لگائے تھے تو لگ رہا تھا ان کا کریئر ختم ہو جائے گا لیکن کیا واپسی کی اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے آکاز دیب اور ایک ایک کر کے سبھی کھلاڑی جاتے ہوئے ابھی فلائٹ کے لیے چیک ان کریں گے اور یہ دیکھے آر سی بی کی ٹیم پوری ٹیم جا رہی ہے اور رات کو قریب دو بجے ڈائی بجے ہوتل پہنچیں مقابلہ کھیلنے کے بعد صبح صبح اٹھ کے جانا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے سبھی کھلاڑی تھوڑا سا پرو پر ریشٹ نہیں ہوتا سپورٹس مین کو نیند نہیں ہوتی تو بوڑی بھی اتنا ریلیکس فیل نہیں کرتی ہے دیکھئے لوکی فرگوسان کیمرن گرین سبھی کھلاڑی یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گے اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت کریج ہے کھلاڑیوں کو دیکھنے کا ملنے کا اور جب میں یہ مومنٹس فیل کر رہا ہوتا ہوں جب میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا مجھے کیسا فیل ہوتا ہے آپ لوگ imagine بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جن کو ہمیشہ ٹی وی میں دیکھا کرتے تھے وہ سب آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں انہیں چھو سکتے ہیں ان سے باتیں کر سکتے ہیں انہیں دیکھ سکتے ہیں تو الگ ہی نجارہ ہے بہت خوشی ہوتی ہے اور یہی میری لائف کی اچھیبمنٹس ہے کہ میں جنہیں ٹی وی میں دیکھا کرتا تھا کبھی سوچتا تھا کہ پتہ نہیں ریل میں کیسے لگتے ہوں گے کیا کرتے ہوں گے آ ہیں کیسے ملا جاتا ہے تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور یہ میری لائف کی بہت بڑی اچھیبمنٹس ہے اور آپ میری طرح اور بھی کرکٹ فینز جو ملنا چاہتے ہیں وہ مل سکتے ہیں بس آپ کو لائلٹی دکھانی ہوگی یہ نہیں کہ آپ کھلاڑیوں سے ملتے ہو صرف فوٹو دے دو ویڈیو دے دو اوٹوگراف دے دو یہاں تک سیمیت رہیں یہ دیکھئے صبح صبح ساڑھے چھے بجے نکلیتے ہیں ویرات کولی میں ملتا ہوں اور بہت ہی لائلٹی سے ملتا ہوں بہت اچھے سے ملاقات ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے آگے بھی ملتا رہوں گا